دوستو بھائیوں ابھی ہمارے امان اللہ سوال کرے خدا کے رسول بول زکتی جا دوستو خدا کے معنی خود بنیا ہوا ہے یاد رکھو اللہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ تھا خود بنیا سنی وہ ہمیشہ تھے یہ غلط اخیدہ ہے خدا خود بنیا بلگو میرے دوستو بھائیوں کیونکہ آج ہمارے عیسائی بھائیوں کا وہی اخیدہ ہے خداوند بلدی خداوند کسے بلدی عیسیٰ علیہ السلام کو بلدی کہ بغیر باپ کے بنگیسو ہمارے خداوند اور یک طبخہ بولتا ہے یوہا مالک ہے یوہا بنایا یک طبخہ بولتا ہے خود بن گئے یک طبخہ بولتا ہے تین کو ملا کو خدا یک مریم کو یک عیسیٰ کو یک اللہ کو میرے دوستو ایسے اخیدے خراب کر لیے اللہ کا نام صرف اللہ ہے اور دوسرے ناموں سے اس کی پہچان کرایا جاتا ہے جیسے آنڈون ہے آنڈون کا تو پوری دنیا کا مالک وہ اللہ ہی ہے اور پڑچوانے وہ بھی اللہ ہی ہے تمبورے وہ بھی اللہ ہی ہے اللہ کے کئیوں نام ہیں عشفر پرمیشفر شرویشفر جگدیشفر کئیوں نام ہیں بلکہ اللہ کا نام اللہ ہی ہے اس کائنات کا مالک کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے سوا جن خداوں کو تم پوستے ہو جن خداوں کی عبادت کرتے ہو جن خداوں کو تم مسئبت میں فکارتے ہو وہ اللہ کے سوا کوئی چیز بنا نہیں سکتے وہ خود بنے ہوئے ہیں اللہ ان کو بنایا ہے اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے قرآن میں اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پوچھ رہے ہو اگر وہ مکھی کو بھی بنانی سکتے ایک مکھی کو بنانا دور کی بات مکھی اگر ان کا نظرانہ لے کے بھاگتی رہی ان کی بوندی شکر یا کچھ اور کھانے کی چیز مکھی لے کر بھاگتی رہی اس کے مو سے چھنا بھی نہیں سکتے تم اللہ کے زوا اور خداوں کو مت پوچھو کیونکہ اللہ ہی تمہارا مالک ہے کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اسی لئے ہر وقت ہم عوض باللہ پڑھتے ہیں یعنی اللہ کی پناہ شیطان سے بچنے کے لئے دوستو شیطان موت تک کوشش کرتا ہے اللہ کو بھلا دینے کی اور اللہ کے سوا اوروں کو مالک بتا دیتا ہے مشکل کو شاہ بتا دیتا ہے حاجت روان بتا دیتا ہے دوستو بھائیوں کیونکہ اللہ اپنی پہچان آخر گرند میں کرا رہا ہے اللہ لا الہ اللہ اللہ ہی صدا رہنے والا اللہ ہی مالک کل کائنات کا سارے جانور و انسانوں کا ہوا الحی الخیوم صدا رہنے والا اللہ ہی ہے ہمیشہ سے تھا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ کون ہے اس کی پہچان کیا ہے لا تا خضوح سی نہ تو اس کو اونگ نہیں ہے انسان مجبور ہے انسان اونگ تا ہے اگر رات کو یہ ایک رات نہیں سویا دن تمام اونگ تے رہتا ہے دن تمام اونگ رہتا ہے انسان مجبور ہے مگر نین دی نہیں کریا دیوانہ پاگل بن جاتا ہے جی نہیں سکتا انسان کو نین بھی ہو نا انسان کو اوم بھی ہو نا یہاں تک رہتا کہ انسان آنکھوں کی بیٹری چارج کر لیتا ہے کیسا انکھیاں مارتے رہتا ہے کیا انکھیاں کی بیٹری چارج انسان اگر انکھیاں مارنے کا بن کر دیا جی نہیں سکتا مر جاتا ہے انکھیاں چلے آتی میرے دوستو انسان مجبور ہے اللہ مجبور نہیں یا زمین آسمان کا بنانے والا وہ پروردگار ہے وہ کون ہے جو اس کے سامنے کسی کی شفا رس کر دے کسی کے بارے میں کچھ کہ دے جب تک اللہ اجازت نہ دے اللہ اجازت دیا تو کل خیامت کے دن انسان کھڑ کے اللہ کے سامنے بات کر سکتا ہے اللہ کون ہے آگے پیچھے کا سب جاننے والا اور اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا جانے میرے دوستوں یاد رکھو جن کو ہم رام جی کہتے ہیں سیتہ ایک سال تک سیتہ کھا ہے معلوم نہیں جنگل جنگل دھنگلے کو پھرے اور رکمانی کون معلوم نہیں کرشن کو راتے رات کرشن رکمانی کو لانے نکل گئے کیونکہ ان کو رکمانی شادی کے پہلے دن معلوم ہوا کہ رکمانی اپنی جان آتما جسم سب کرشن کے حوالے کر دی بلکر پھر راتے رات نکلے کرشن اس کے پہلے رکمانی کون معلوم نہیں تھا اور محمد صلی اللہ ایک مہینہ پریشان تھے اما آئیشہ کے پر بہت تان لگنے کے بعد یہ ایک مہینے تک رسول اللہ پریشان تھے معلوم نہیں تھا آئیشہ کے بارے میں مگر اللہ وہ ہے آگے پیچھے کا اندر باہر کا سب جاننے والا انہو یالم الجہر وما یقفا یاد رکھو اللہ آگے پیچھے کا جاننے والا اور اللہ علم غیب رکھنے والا اور غیب کا علم علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ دیتا ہے علم غیب اپنے چہتے بندوں کو میرے دوستوں انبیاء کو اولیاء کو صحابہ کو وقت ضرورت دیتا ہے علم غیب جیسے سمندر میں سے یہ خطرہ پانی دیے جسا سمندر تو اللہ کے پاس ہے اللہ ایک خطرہ پانی دیے سر کا دیتا علم غیب یاد رکھو علم غیب کی پوجا نہیں کر سکتے علم غیب کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ٹی وی بھی علم غیب ہیں اگر علم غیب کی پوجا کرنا تو ٹی وی کی پوجا کرنا تھا یوٹیوب کی پوجا کرنا تھا گوگل کی پوجا کرنا تھا کیونکہ پوچھتے ہی سب بتاتی یہ یاد رکھو اللہ جسے چاہتا ہے اسے علم غیب دیتا ہے اور یاد رکھو اللہ اپنی پہچان آخر گرند قرآن میں بھی کرا رہا ہے اور ویدوں میں بھی کرا رہا ہے ویدوں میں کس طرح کرا رہا ہے اللہ بھوگا میکم دیکھو یہاں لفظ اللہ ہے وید میں بھی اللہ بھوگا میکم اس ساری کائنات کا مالک واحد اللہ ادھی اللہ بھوگا نیوات کم ایک دن سو کو فنا کرے گا سارے چرندے پرندے جانور سب کو مٹی کر دے گا کسی کو حساب اور کتاب نہیں کسی کو سرگ اور نرگ نہیں صرف انسانوں کو اٹھائے گا جو انسان جو کس ذات کا بھی ہو کس سماج کا بھی ہو کس خبیلے کا بھی ہو کس زبان کا بھی ہو کس نام کا اس اللہ کی محبت دل میں رکھا ہے اس اللہ کا خوف دل میں رکھا ہے اللہ کو دیکھنے کی چاہت میں ہے تو کل خیامت کے دن اللہ اسے نظر آئے گا وہ اللہ کو اچھی طرح دیکھ سکے گا اللہ کو بات کر سکے گا اور جو یہاں اللہ کو دیکھنے کی چاہت نہیں رکھتا بینہ دیکھے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا کل خیامت کے دن وہ اندھا بن کے کھڑا رہے گا اور روئے گا چلائے گا دنیا میں میری آنکھ تھی یہاں آنکھ میری کیا ہو گئی وہاں فرشتے کہیں گے ارے بد نصیب مرنے سے پہلے اس اللہ کو دیکھنے کی چاہت نہیں پیدا کیا اس اللہ کو دیکھنے کی عرض نہیں کیا بینہ دیکھے اللہ کو نہیں ڈریا اس لئے تجھے اندھا بنا دیا گیا وہی اندھے پن میں لیا کر جہنم میں پھیکیں گے میرے دوستوں اس لئے دنیا میں جتنے بھی روشی مہتم آئے تھے اللہ کی ہی پہچان کر آئے تھے اللہ محمد آکب مسیح آخر دور میں ایک محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت العالمین بن کے آئے گا یعنی سارے انسانوں کا پیغمبر بن کے آئے گا یعنی سارے انسانوں کے لئے ایک مسنجر بن کے آئے گا اللہ کی پہچان کرانے والا ورحمت العالمین ہوگا سارے انسانوں کا پیغمبر ہوگا دوستوں رسول خدا بولنے کے بجائے اللہ کے رسول بولو کیونکہ رسول خدا کو تو لوگ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں رسول ہی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں ایسے بہت سے لوگ سمجھ گئے ہیں اٹھے بیٹھے یا رسول خدا یا رسول اللہ اٹھے بیٹھے پکارتے ہیں رسول اللہ کو بلکہ رسول اللہ اللہ کو پکار و شیوہ کا شمبو کروک ہے یعنی اللہ کی ذکر کروک ہے شیوہ بولتی صدا رہنے والا صدا رہنے والا اللہ اس کا شمبو کروک ہے یعنی اس کی ذکر کروک ہے وہ کون وہ بھی بولے ہمارے شنکر ہمارے باپ آدم مہا دیوہ مہا دیوہ کہ تو اللہ اکبر میرے دوستوں لوگ کیا کرے شنکر کوئی خدا سمجھ بٹے شنکر کوئی اللہ سمجھ بٹے شنکر کوئی شوہ سمجھ بٹے کرشن کوئی پرماتما سمجھ بٹے رسول اللہ کوئی اللہ سمجھ بٹے یہ شیطان کا دھوکہ ہے اللہ اللہ ہے انسان انسان ہے انسان پیدا ہوتا ہے اللہ پیدا نہیں ہوتا انسان کھاتا ہے پیتا ہے سوتا ہے حکتا ہے موتا ہے مرتا ہے اللہ کھاتا نہیں پیتا نہیں سوتا نہیں ہکتا نہیں متا نہیں سب کو ہگاتا ہے متااتا ہے کھلاتا ہے پھلاتا ہے سلاتا ہے آخر موت دیتا ہے موت دے کو پھر نئی زندگی دیتا ہے میرے دوستو یہ موت بھی کیا ہے یہ انسان کی خوش نصیبی ہے اگر موت نہ دیتا اللہ تو دوستو کپڑے سکا 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 کو پیٹھے ہمیں رکھنا تھا جگہ بسنی آتی تھی دنیا میں رکھنے کے واسطے اللہ موت دے کوئی احسان کر رہا ہے انسان پر دنیا کو پاک صاف رکھا ہے پھر موت دینے کے بعد نئی زندگی دیتا ہے ستر اڑی کا بناتا ہے پھر نوجوان بناتا ہے ٹنہ کا کھاتا ہے ٹنہ کا کھیجان کا نہیں سو گرام کا نہیں دیڑ سو گرام سو گرام نہیں یعنی ایک سو گرام کے بجائے دیڑ سو گرام کھا گا آدھا گھنٹہ کو کوس میں بیٹھنا ہم کر گو کی وہ یہاں کھائے بعد انلوڈنگ کی فکر انلوڈنگ نہیں رہا تو نہیں ہوا تو پریشان مگر جنت میں آئی سا نہیں خالی لوڈنگ نو انلوڈنگ خالی ڈکار دیا تو حضم پیخانہ نہیں پشاب نہیں ستر اڑی کا ٹنہ کا کھاتا ہے ٹنہ کا پیتا ہے دودھ شہد ڈکار دیا تو حضم جوان بن جاتا ہے ستر ہورا اس کی خدمت میں ہمیشہ کی جوانی کبھی بڑا پا نہیں کبھی موت نہیں کبھی ڈر نہیں کبھی خوف نہیں ایسی زندگی ملنا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا کھاتا ہے اللہ کی پہچان کرانا اللہ کا کھا رہا ہے اللہ کو پکارنا اللہ کا کھا رہا ہے اللہ کی یاد میں جینا اللہ کا کھا رہا ہے اللہ کو ڈرنا اللہ کا کھا رہا ہے اللہ کی چاہت میں جینا توحید کا ڈنکا آلم میں بجوا دیا کملی والے نے حق لا الہ الا اللہ فرما دیا کملی والے نے میرے دوستوں لا الہ الا اللہ کا ڈنکہ بجاتے رہو محمد رسول اللہ کی پہچان کراتے رہو یہاں بھی خوش وہاں بھی خوش